تو پھر کیا آگے آگے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں 56 پس کیا تم اس حدیث واقعے کے ساتھ چاپلوسی کرتے ہو اور یہ کہ تم اسے جھٹلانے کو اپنا رس بناتے ہو یعنی کس حدیث کی بات ہو رہی ہے جو حدیث اللہ تعالیٰ کی ہے احسن حدیث اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے چاپلوسی کر رہا ہے آگے لکھا ہے تم نے اپنا رس بنا رکھا ہے اسے جھٹلاتے رہو یہ آپ کا زندگی کا مقصد ہے اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے آج انیس سال ہوگا اس کتاب کے ساتھ دسکرس کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اور مختلف سکوز آف تھوٹس کے لوگ میرے پاس آئے اور ہمیشہ جب بھی میں نے کسی آدمی کے سامنے آیت کلاوت کی اس آدمی نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ تم حدیث کو نہیں مانتے اس میں رس بنا رکھا ہے اپنا جو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے سورہ نجم ففٹی تری اس کی ففٹی نائن آیت اَوَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَذَعْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ کیا پس تم اس حدیث واقعے سے تاجب کرتے ہو اور تم ہستے ہو اور تم روتے نہیں اور تم غرور سے سر اُجا کرتے ہو پس اللہ کے لئے سجدہ اور بندگی نوکری کرو انہیں امیجن کریں بلکل یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی احسن حدیث اگر آپ آج کے بعد سے کبھی غور سے تدبر سے زندگی میں واقعی تدبر کریں اور اللہ آپ کے کوئی حدیث واقعہ کھول دے تو آپ یقین کریں کیا پس تم حدیث واقعہ سے تاجب کرتے ہو امیز ہو کہ یہ کیا سن رہے ہیں آپ اور تم ہسی اُناتے ہو روتے نہیں اور تم غرور سے اپنا سر اُجا کرتے ہو پس اللہ کے لئے سجدہ کرو بندگی نوکری کرو آگے اللہ نے کہہ دیا سورہ القلم 68 اس کی 4844 میں فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ پَسْ مُجْ پر ان کو چھوڑ دے جو اس حدیث واقعے کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں انقرید ہم ان پر بتدریج آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے آئیں گے جس کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دے دیا کون جھٹلا رہا ہے اس حدیث کو بتا سکتا ہے کوئی آدمی یار اس آدمی نے جھٹلا ہے جس نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا اس کے سامنے اس کے سامنے آپ نے کبھی یہ ایکسپوز نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو متشابعت آیتیں ہیں مجھے وضاعت ہوئی میں تو پہن کر دیا کیا یہ میں یہ کہلے پڑھ سکتا ہوں آپ کو نہیں نظر رہا ہے تو یہی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی لئے کہہ رہا ہے مجھ پر چھوڑ دو پس مجھ پر ان کو چھوڑ دو چھوڑ دے جو اس حدیث واقعے کے ساتھ جھٹلا رہے کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا اپنی حدیث بنا لے کتاب دنیا میں اللہ کی احسن حدیث کو واضح طور پر نہیں کہا کہ طولات موقعم آیت احکام والی آیت پر ایمان اور احسن حدیث سارے حدیث تمام انبیاء کی حدیثیں ہیں انکلولنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس میں اور یہ آخری آیت ہے اس لیکچر کی اور اس میں یہ یہ ایک چیلنج ہے واضح طور پر سورہ الحدیث سارے جاسیہ 45 اس کی چھیر تلک آیت اللہ نتلوہ علیگا بالحق فبی ایی حدیث بعد اللہ وآیاتہی یؤمنون یہ یا وہ اللہ کی آیت ہیں ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا پس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقعے پر ایمان لائیں گے یہاں اللہ نے سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں یہ جو آیات آپ نے سنی اللہ کے آیات تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہے نتلوہ علیگا بالحق ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر ہم سب کیوں پر اللہ نے تلاوت کر یہ آیات میں تو اس کا ریپیٹر ہوں فبی ایی حدیث بعد اللہ پھر کونسی حدیث بعد اللہ کے وآیاتی اس کی آیات کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی اللہ کی جو یہ ایساً حدیث اس کے اندر ہے اس کے اندر جو حدیثیں ہیں جو پغمبروں کی اس کی حدیثیں اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد کس حدیث پر ایمان لائے ہیں تو آپ کہیئے کس پر لائیں گے کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پر ایمان لائے ہیں بولے ذرا بولے زور سے بولے آپ لیں گے بھائی کوئی کہہ سکتا ہے تو آج سے کون منکر حدیث ہے اس کے ایساً حدیث کے نہیں ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے یہ کہنا بہت آسان ہے منکر حدیث آج کے بعد سن لیں اللہ نے پوچھ گیا ہے ہر اس شخص کو یہ لیکچر سن لیں آپ گوشتے پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں پھر آپ اللہ کہا تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں نتلو حالیکا بالحق ہم تلاور کر رہے ہیں حق کے ساتھ فبی ای حدیث باغ اللہ کونسی حدیث باغ اللہ کے وہ آیات ہی اس کی آیت کی یعنی وہ ایمان لیں گے آپ سے میں کہوں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث آپ پڑھیں ارش کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیس پڑھیں بغیر پڑھیں مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں میں تو یہ ایڈیوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں اس کا کام ہے کہ پڑھیں پڑھنے کے بعد کہ کونسی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے سوال یہ کیونکہ آیت میں اللہ نے کہہ دیا دل کا آیت اللہ یا اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کا یہ جو آیت ہے یا اللہ کی آیت اس کو اللہ نے آیت کو احسن حدیث کا اس میں محکم آیت ہے اس کو اللہ نے محکمات قانون کا احکمات ماہ کتاب کی اس کے ساتھ کا متشابت آیت ہے جو احسن حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار 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 ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے معنی حل اطاقہ حدیث موسیٰ کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ احسن حدیث اللہ کے کلام میں چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو چاہے وہ کوئی واقعہ ہو چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو اس کو حدیث ہے واقعہ حدیث کہا جائے گا اس کے ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے واللہ اور اس میں رسول قول بھی ہے ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہے اور اور رسولوں کی بھی قول ہے انہوں نے کیا کہا رسول ہو رہی تمام احسن حدیث یہ ہے اس میں قول رسول بھی یہ یہ اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلکہ آیت اللہ نطلوحالیق یہ اللہ کی آیتیں جو ہم تلاوت کنا تمہارا پر حق کے ساتھ فبیعی یہ حدیث بعد اللہ پھر اللہ کے حدیث کے بعد وہ آیت یہ اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے منون تو آپ کی اپنی چوئس ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں